ہیلو میں ہوں شہزاد اور شہزاد اقبال انگلیش اکیڈمی میں خوش آمدید آج جو ٹاپک ہم نے چنا ہے وہ ہے دیورنگ اور وائل میں فرق ان دونوں میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے اکثر بچے کنفیوز ہوتے ہیں ایسے لکھتے ہوئے یا اس طرح اور خاص کر جو آج کل پاکستان میں انڈیس پی ای ٹی ایس اور آئیلز وغیرہ کے ٹیسٹ ہوتے اس میں یہ کچھ بلینکس آتے ہیں تو آپ لوگ کو فرق میں بتاؤں سب سے پہلا جو بنیادی فرق ہے دیورنگ جو ہے یہ ہے پریپوزیشن اور وائل جو ہے یہ ہے کنجنگشن اب جبکہ اتنا بڑا فرق ہے دیورنگ پریپوزیشن ہے وائل کنجنگشن ہے پریپوزیشن کو ہمیشہ ہم ناؤن سے پہلے لگائیں گے یعنی it shows relationship between subject and object کی object سے پہلے ہوگا جو بھی ہو ناؤن سے پہلے ہوگا تو پریپوزیشن ڈیورنگ کے لئے ضرور ہے کہ یہ ناؤن سے پہلے لگا دیا جائے جب وائل کی بات کرتے ہیں جب جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ کنجنگشن ہے جب یہ کنجنگشن ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک clause سے پہلے لگائیں یعنی ہم جب وائل لگائیں تو اس کے بعد باقاعدہ دوسرا subject ہو اور باقاعدہ ایک دوسرا verb ہو کس طرح میں آپ کو example میں بتا دیتا ہوں یا کنجنگشن ہم پہلے لگائیں گے جیرنٹ سے پہلے تو یہ دونوں میں بنیادی فرق ہو گیا یہ ہے preposition اور یہ ہے کنجنگشن اب دیکھو کچھ example ان example سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا فرق ہے اگر میں ادھر وائل لگاتا ہوں تو دیکھ لیجئے یہ غلط ہوگا یہ جملہ موں میں ہی غلط لگتا ہے آئی میٹ آلی وائل برک نو آئی میٹ آلی ڈی ورنگ دا برک یا برک کیونکہ برک جو ہے یہ ناو نے اور ایک خاص موقع کی ایک خاص نام دیا گیا ہے جہاں پہ بچے فری ہوتے ہیں جو بھی ہو میٹنگ میں برک جو بھی ہو سو آئی میٹ آلی ڈی ورنگ برک ہی ریڈ آلات دا سمار ڈیش سمار دا بلینگ سمار تو سمار پھر ناو نے ناو نے ایک خاص ٹائم کا وقت ہے تو یہ لگے گا ڈی ورنگ ہی ریڈ آلات ہی ریڈ آلات ڈی ورنگ دا سمار ہی کیپ ڈیسٹربنگ ہی کیپ ڈیسٹربنگ ڈیش دا میٹنگ دا میٹنگ جب دا لگایا ہے تو میٹنگ جاہری بات ایک ناون ہو گیا جب ناون ہو گیا تو ہم وائل نہیں ڈی ورنگ لگائیں گے تو ڈی ورنگ آئے گا نیکسٹ ہے آئی واز ڈرائیوگ ڈیش یا بلینگ سنو سٹرم سنو سٹرم is once again is a noun جب یہ ناون ہے تو ادھر پھر آئے گا ڈی ورنگ اور یہ بن جائے گا آئی واز ڈرائیوگ ڈی ورنگ سنو سٹرم the break the summer the meeting the سنو سٹرم all of them are announced تو اس سے پہلے ہم لگائیں گے ڈی ورنگ اور یہ ایک پوزیشن ہے ڈی ورنگ ڈی ورنگ ڈی ورنگ اب آجائیے ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ وائل جب ہم لگائیں گے تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک clause ہو کیسے ایک جیرنڈ ہو کیسے سبجک پلس ورک کونسی فارم ing فارم یعنی playing running race eating اور جب یہ continuous tense کا حصہ نہیں ہو ہاں جب ہم وائل کے بعد سبجک پلس ورک لگائیں گے تو یہ ضرور ہوگا کہ it should be present continuous اور future continuous اور past continuous tense and most of the time present continuous اور past continuous اب یہ دیکھیں I met احمد ڈیش لرنگ چینیز لرنگ جیرنڈ ہے اور یہ learning چینیز جیرنڈ فریز بن گیا تو یہاں پہ ضروری ہے کہ میں وائل لگاؤں گا یہاں پہ میں ڈیورنگ نہیں لگا سکتا I met احمد while learning چینیز لینگویج وجہ وہاں پہ ing فارم آئی ہے next don't disturb don't disturb me don't disturb someone I am speaking یہی وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا سبجک اور اس کا سبجک تو یہ ہو جائے گا while I am speaking while I am speaking جب میں بولتا ہوں اس دوران مجھے disturb نہ کی he got hurt ڈیش jumping jumping once again it's a جیرن کیا لگائیں گے while لگائیں گے so it should be while I bought some books ڈیش I was coming big یہ آئی رہا سبجک رہا was coming آپ کا وہ ووب رہا اور یہاں پہ ہم لگائیں گے while تو دیکھ لیا آپ نے بچوں یا ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ان دونوں کو ہم الگ الگ جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں big اگر پی پوزیشن ہے تو ناؤن سے پہلے لگائیں گے while جو ہے کنجنکشن ہے تو اس سے لئے ضرور ہے کہ کلاوز ہو یا جیرنڈو آئی اینجی فارم ہو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لئے بہت ہیلپ ہوگی امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھلے گی ضرور اپنے فرنڈز کے ساتھ کزن کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی موقع ملے اور keep watching this channel these ویڈیو that you may get new things about english language thank you so much اللہ حافظ